بسم اللہ الرحمن الرحیم خواتین و حضرات انفو ودربیہ میں خوش آمدی نازلین اکرام بات کرتے ہیں اس واقعے کی جس کی وجہ سے سلطان نورودین زنگی کا نام تاریخ اسلام انتہائی عدو احترام سے لیتی ہے یہ واقعہ مدینہ منورہ کی تقریباً تمام کتابوں میں موجود ہے اس قصے کا ذکر شیخ محمد عبدالحق محدث تحلوی رحمت اللہ علیہ نے بھی اپنی کتاب تاریخ مدینہ میں بھی تین بڑی سازشوں کے ساتھ کیا ہے جس میں سے یہ واقعہ سب سے زیادہ مشہور ہے ناظرین واقعہ کچھ یوں ہیں کہ مسیحیوں نے ایک سازش کی اس وقت شام کے بادشاہ کا نام سلطان نورودین زنگی تھا اور ان کے مشیر کا نام جمال الدین تھا ایک رات نورودین زنگی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواب میں تین بار دیکھا ہر بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دو آدمیوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرما رہے تھے کہ مجھے ان کے شر سے بچاؤ سلطان ہر برا کر اٹھے وضو کیا نفل ادا کیے اور پھر ان کی آنکھ لگ گئی دوبارہ وہی خواب دیکھا دوبارہ وضو کیا نفل پڑے اور سو گئے تیسری بار بھی وہی خواب دیکھا اس بار ان کی نیند ار گئی انہوں نے رات کو ہی اپنے مشیر جمال الدین کو بلا کر پورا واقعہ سنایا مشیر نے کہا سلطان یہ خواب تین بار دیکھنے کے بعد آپ یہاں کیوں بیٹھے ہیں اس کا اب کسی سے ذکر نہ کریں اور فورا مدینہ روانہ ہو جائیں اگلے روز سلطان نے بیس مقصوص افراد اور بہت سے تحائف کے ساتھ مدینہ کے لئے کیوچ کیا اور سول میں روز شام کے وقت وہاں پہنچ گئے سلطان نے روزہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حاضری تھی اور مسجد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں بیٹھ گئے اور اعلان کیا کہ اہل مدینہ مسجد نبی میں پہنچ جائیں جہاں سلطان ان میں تحائف تقسیم کریں گے لوگ آتے گئے اور سلطان ہر بار آنے والے کو باری باری تحفہ دیتے رہے اس دوران وہ ہر شخص کو گھوڑ سے دیکھتے رہے لیکن وہ دو چہرے انہیں نظر نہ آئے جو انہیں اس رات خواب میں تین بار دکھائے گئے تھے سلطان نے حاضرین سے پوچھا کیا مدینہ کا ہر شہری مجھ سے مل چکا ہے جواب ہاں میں ملا سلطان نے پھر پوچھا کیا تمہیں یقین ہے کہ ہر شہری مجھ سے مل چکا ہے اس بار حاضرین نے کہا سوائے دو آدمیوں کے راست تقریبا فاش ہو چکا تھا سلطان نے پوچھا وہ کون ہیں اور اپنا توفہ لینے کیوں نہیں آئے بتایا گیا کہ یہ مراکش کے سوم و صلات کے پبند و متقی بہشندے ہیں دن رات رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے ہیں اور ہر ہفتے مسجدِ قبہ جاتے ہیں ویاز اور مہمان آواز ہیں کسی کا دیا نہیں لیتے سلطان نے کہا سبحان اللہ اور حکم دیا کہ ان دونوں کو بھی اپنے تحائی وصول کرنے کے لئے بلایا جائے جب انہیں یہ خصوصی پیغام ملا تو انہوں نے کہا الحمدللہ ہمارے پاس اللہ کا دیا سب کچھ ہے اور ہمیں کسی تحف تحائیف یا خیر خرات کی حاجت نہیں جب یہ جواب سلطان تک پہنچایا گیا تو اس نے حکم دیا کہ ان دونوں کو فوراں پیش کیا جائے حکم کی فوراں تکمیل ہوئی ایک جلک ہی ان کی شناکت کے لئے کافی تھی تاہم سلطان نے اپنا غصہ کابو میں رکھا اور پوچھا تم کون ہو یہاں کیوں آئے ہو انہوں نے کہا ہم مراکش کے رہنے والے ہیں حج کے لئے آئے تھے اور اب روزہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سائے میں زندگی گزارنا چاہتے ہیں سلطان نے سختی سے کہا کیا تم نے جھوٹ بولنے کی قسم کھا رکھی ہے سلطان نے حاضرین سے پوچھا یہ کہاں رہ رہے ہیں بتایا گیا کہ روزہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بالکل نزدیک ایک مکان میں جو مسجد نبی کے جنوب مغرب میں دیوار کے ساتھ تھا سلطان فوراں اٹھے اور انہیں ساتھ لے کر اس مکان میں داخل ہو گئے سلطان مکان میں گھومتے رہے اچانک نئے اور قیمتی سمان سے بھرے ہوئے اس مکان میں ان کی نظر فرش پر پڑی ہوئی ایک چٹائی پر پڑی نظر پڑنی تھی کہ دونوں مراکشی بشندوں کی ہوائیاں ار گئیں سلطان نے چٹائی اٹھائی اس کے نیچے ایک تازہ خودی ہوئی سرنگ تھی سلطان نے گھر اچھر کہا کیا اب بھی سچ نہ بولو گے ان کے پاس سچ کے سوا کوئی چارہ نہ تھا انہوں نے اعتراف کیا کہ وہ ایسائی ہیں اور ان کے حکمران نے انہیں بہت سا مالو ذر اور ساز و سمان دے کر حاجیوں کے روپ میں مراکش سے اس منصوبے پر حجاز بھیجا تھا کہ وہ کسی نہ کسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جست اقدس روزہ مبارک سے نکال کر لے آئیں اس ناپاک منصوبے کی تکمیل کے لیے انہوں نے حج کا بہانہ کیا اور اس کے بعد روزہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نزدیک ترین جو مکان کرائے پر مل سکتا تھا وہ لے کر اپنا مضموم کام شروع کر دیا ہر رات وہ سرنگ خودتے جس کا روک روزہ مبارک کی طرف تھا اور ہر صبح خودی ہوئی مٹی چمرے کی تھالیوں میں بھر کر جنت البقی میں لے جاتے اور اسے قبروں پر بکھیڑ دیتے انہوں نے بتایا کہ ان کی ناپاک مہم بالکل آخری مراحل میں تھی کہ ایک رات موصلہ دھار بارش کے ساتھ ایسی گرت چمک ہوئی جیسے زلزلہ آ گیا ہو اور اب جبکہ ان کا کام پایا تکمیل کو پہنچنے والا تھا تو سلطان نہ جانے کیسے مدینے پہنچ گئے سلطان نور الدین زنگی نے حکم دیا کہ ان دونوں کو قتل کر دیا جائے روزہ مبارک کے گرت ایک کھندک ہو دی جائے اور اسے پکلے ہوئے سیسے سے محفوس کیا جائے تاکہ آئندہ کوئی بدبخت ایسی مضموم حرکت کے بارے میں سوچ بھی نہ سکے سلطان نے روزہ مبارک کے قریب ایک چبوترہ بھی بنوایا تاکہ اس پر ان قبور کی حفاظت کے لئے ہر وقت پاس پان رہیں یہ چبوترہ اب بھی موجود ہے اور باب جبریل سے داخل ہوتے ہوئے دائے جانب ہے یوں اللہ تعالی نے اپنے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنا وعدہ پورا کیا اور آپ کی دنیاوی حیات میں بھی اور اس کے بعد بھی سب لوگوں سے ان کی حفاظت فرمائی دعا ہے کہ اللہ سب مسلمانوں کی دشمنوں کے بڑے منصوبوں اور سازشوں سے حفاظت فرمائی اسی دعا کے ساتھ آج کی اس ویڈیو کا اقتطام ہوتا ہے انشاءاللہ ایک نئی معلوماتی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گے اللہ تعالی آپ کا ہامیوناثر